پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اسی نائن ساتھ بھی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے ظلم ہوا ہوا ہے کبھی کسی کورٹ نے اس کرم کے طریقے کاروکے اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی ججمنٹ نہیں دی اسپیشلی کورٹ نے کبھی ایسی ججمنٹ نہیں دی ہے نائنٹی نائن سے لے کے آج تک یہ ہسٹری میں فرس ٹائم ہوا ہے اور اللہ یوں رہا ہے کہ ایک طرف نیب جو ہے ایک پارٹی کے لیڈرز کے خلاف سارے کیسز ویڈرا کر رہی ہے اور دوسری طرح فل پورس کے ساتھ عدالتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک لیڈر کو خوش کرنے کیلئے اس قسم کی سخت اضائے دلوائی جا رہی ہے کل بھی جج صاحب جو سٹری پوٹی ٹو کی سٹیشمنٹ لکھوا رہے تھے ملزم کا بیان صرف بیوی کا بیان ہو رہا تھا جج صاحب اس چوٹے سے بیان لکھوانے میں پانچ مرتبہ اٹھے اور واپس بیٹھے ہیں جو شو کرتا ہے کہ عدلیہ پہ کس قدر دباب ہے اگر اسی قسم کی ججمنٹ دینی ہے تو میرا خیال ہے لوگ حق بجانے موں گے کہ وہ یہ کہے کہ عدلیہ کا رنگٹنگ جو آئے اور درجہ وہ ایک سو تیس پہ نہیں بھر دو سو ساٹھ پہ ہونا چاہیے گرخان صاحب آپ کی جو قانونی ٹیم ہے ہمیں حق کے دپا نہیں دیا گیا ٹائم نہیں دیا گیا اور کراس اگزامینیشن نہیں کرانے کی اجازت نہیں دیا گئی وقیل کے ہوتے ہوئے کراس اگزامینیشن کرایٹ ختم کیا گیا تری پورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ لکھوانے نہیں دیا گیا تری پورٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ میں ہم نے لکھوایا تھا کہ گواہ پیش کریں گے اس کی اجازت نہیں دی گئی دو منٹ میں وہ ایکیوز کی ایپسنس میں رات کم ایک کوٹ میں موجود تھا جج صاحب جب جا رہے تھے انہوں نے کہا تھا کل نو بجے پھر کار دس بجے جج صاحب کی ریڈر نے بتایا دس بجے کل ٹائم ہے تو دس بجے کے ٹائم کی وجہ سے یہی ریزن ہے کہ بشرا بی بی کوٹ ابھی نہیں پہنچی تھی تو اس قسم کی تو ججمنٹیں آپ نے لکھوانی تھی پھر یہ طریقہ کار ایڈاپٹ کرنے یہ تمام طرح معاملہ گوہر خان صاحب آپ یہ اپیل کے اپیل کے طور پر سامنے رکھیں گے کیونکہ آپ نے سائفر کیس میں بھی گاتا کہ اپیل کا حق ہے اور آپ لوگ اپیل دائر کریں گے اپیل کا ہمارا اس میں حق ہے اپیل کو فائل کریں گے انشاءاللہ اور ہائی کوٹ سے ہماری درخواست ہوگی جلد سے جلد ہماری اپیل سنی جائی کیونکہ اس میں بی بی کا بھی کیس وہ ہے اور میں سابر ایک بات ضرور آپ کو بتاؤں گا بی بی کا اس کیس کے ساتھ تو شہانہ کے ساتھ دور دور تب کوئی تعلق نہیں نے بی بی کے نام رسید ہے نے بی بی نے پیسے دی ہے نے بی بی کے نام کوئی گپٹ آیا ہے نے بی بی نے فرسنلی کوئی گپٹ ریسیو کیا ہے نے بی بی کے ریکارڈ کے مطابق کہیں موجود تھا اس سے پہلے آپ کو اچھے طرح معلوم ہے کہ توشہ خانہ کا ایک پہلا بھی ٹرائل چلا تھا خان صاحب کے خلاب توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ آیا تھا الیکشن کمیشن میں اس میں بی بی کا تو دور دور تک کہیں ذکر نہیں تھا تو کنوکشن کس واجہ سے یہ صرف اور صرف خان صاحب کو پرشر میں لانے کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور سیاسی جو وہ کہہ رہے ہیں پہلے ترازو اور پھر یہ والے جو کہہ رہے تھے مریم بی بی چڑھ چڑھ کے جو بولتی تھی یہ وہی ہے گوھر صاحب ایک بات واضح کیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اس سے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا یعنی کہ بکلا کو آنے کا ٹائم دس بجے تھا تو کیا اس سے پہلے فیصلہ سنا گیا بشرا بی بی تو گیارہ بجے پہنچی ہے میں کہہ رہا ہوں دس بجے کا تو ٹائم پہلے دیا گیا تھا تو جب دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو روٹین میں جب جاتے ہیں تو پراسس میں بھی ٹائم لگتا ہے انٹر ہونے میں بھی تو ابھی وکلا نے انٹر ہونا تھا 342 کی سٹیٹمنٹ بیان ملزم ریکارڈ ہونا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم گواہ لے کے آئیں گے میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک عام بندے کے پاس ایک پارٹ ٹائم بندے سے گھر کے امپلائی کے پاس جا کر کہتا ہے ہم نے ویلیویشن کرائی اور یہ تین سو کروڑ بنتا ہے اور ہمارے پاس ایک چول ویلیویشن ہے جس میں اس کی ویلیو اتنی ہیں جتنے سے پہلے سے لگائی گئی حال موستنی ہیں جتنے سے پہلے لگائی گئی تھی تو اس لیے اس کو لانے سے منع کرنے سے لیے ہمارا وہ حق دفاع بھی ختم کیا گیا کہ ہم اپنا گواہ لے کے آئیں یہ دنیا کے کت قانون میں ہوا ہے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد بھی جب نورمبر ٹرائل ہو رہے تھے ان لوگوں کے بھی جب ٹرائل ہوئے تھے تو ایٹی ٹو ویٹنسز آئے تھے یہ بھی دنیا کے مسلم محصول ہے کہ کسی بھی ملزم کا حق دفاع اور اس کا کراس اگزامینیشن کا رائٹ وہ ختم نہیں کیا جائے گا یہ میں چیپ جسٹس سے درخواست دے میں اسلامباد آئی کورٹ کی چیپ جسٹس نہیں دارک نہیں میں قاضی فائزہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا عدلیہ ہے آپ کا ملک ہے آپ سر براہ ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو ہم کیا دے رہے کہ انصاف کا ترازو کیسے رکھا جائے گا کیا ایک عدلیہ کو استعمال کر کے ایک دوسرے سے انتقام لیا جائے گا لیکن اس کے مجھے امید انشاءاللہ عدالتوں میں آئے گا یہ کہ یہ نہیں رہے گا آپ بھی کہہ لیں کہ اپیلوں میں آپ کو انصاف کی امید نظر آ رہی ہے کورٹ صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے لیکن وہ بھی مجھے آ رہی ہے میں اپنے سارے سارے جو پاکستان فریق انصاف کے ان کو بھی بھی آپ کے وزاست سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہاؤس اللہ رکھیں مایوس نہ ہو اور پورامن رہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوں گے سرے اچھا آپ گوھر صاحب ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اب یہ ایکسپیکٹڈ تھا جس طرح سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ اپنے بیانات میں کہتے رہے ہیں کہ مجھے سزا ہوگی یہ ہوگا اب آٹھ دن رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو آپ کس طرح چارج کریں گے اور مرکزی قیادت کو کیا احکامات دیے گئے ہیں سابق وزیراعظم عمران جہاں تک یہ کل بات ہوئی ہے سارے ہمارے جو پارٹی ہے اس کو بھی اور ہمارے ووٹرز کو بھی یہی ہے کہ آپ فرامن رہے اور فوکس رکھے آپ نے الیکشن پہ اپنے کمپین پہ اپنے اختلافات ختم کرے کمپین پہ رہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کنڈیڈیڈ کو زیادہ سی زیادہ تعداد میں ان کو کامیاب کرے اور زیادہ سی زیادہ تعداد میں نکلنے کا دن اگر ہے تو وہ آٹھ پروری ہے انشاءاللہ فل پلش پارٹیسپیٹ کریں گے یہ جو کنوکشنز ہیں یہ ان کے لیے کرنا ہے کہ آخری وقت میں ہمارے لوگوں کو بسارٹ کریں کہ now he is gone but he is never gone he is there he is among us اس لیے ہمارے ورکر سپورٹر جو ہے وہ الحمدللہ اس زیادتیوں کو بڑا اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور خلق خدا جان چکی ہے اور جانتی بھی ہے تو کیا پی ٹی آئی ووٹر چارج ہو رہا ہے مزید آپ کے خیال میں یا مایوس ہو رہا ہے انہیں تمام طرح رکاوٹوں مشکلات ہم ان لوگوں نے کوشش بڑی کی ہمارے ووٹر سپورٹر جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ ان کو اچھی طرح سے اس بات کا یقین ہے کہ یہ جو ججمنٹ سے یہ نہیں رہے گی اور ان کو اچھی بھی یقین ہے کہ یہ سارا پولٹیکل وکتمائزیشن کا حصہ ہے ان کو اچھی طرح یقین ہے کہ یہ صرف اس کو پروسس سے نکالنے کے لئے کیا گیا ہے بر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں گے اور خان صاحب واپس آئیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ واپس آئیں گے اور اس کے ایبسنس نہیں ہے ہر پاکستانی ووٹر کا تہیہ کیا بیٹا ہے کہ خان صاحب ان کے درمیان ہے اور ان کا ویجن ان کے درمیان ہے اور زاویے کے لئے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیابی ہماری ہوئے